لاہور کا ٹریک لیس ٹرام پرجیکٹ جو پاکستان کے شہری ٹرانسپورٹ کو ایک نئے دور میں لے جا رہا ہے یہ سپر اٹانومس ریل ریپٹ یا آٹومیٹڈ ریپٹ ٹرانزٹ نہ صرف لاہور بلکہ پورے پاکستان کے لئے گیم چینجر ہے یہ منصوبہ پنجاب کے پانچ سالہ ٹرانسپورٹ مارڈنائزیشن پلان کا حصہ ہے جس کا مقصد لاہور سے لے کر فیصلہ باد گجرانوالا اور بلہ آخر پاکستان کے تیس شہروں تک سستہ قابل رسائی اور ماحول دوست ٹرانسپورٹ نظام لانا ہے یہ منصوبہ چین کے تعاون سے شروعہ جو اپنی جدید ٹکنالوجی اور ترقیاتی تجربات لا رہا ہے اس کے ساتھ ابو زہبی ملیشیا اور قطر کے کامیاب موڈل سے بھی رہنمائی لی جا رہی ہے یہ ٹرام ویچول ٹریک ٹکنالوجی پر چلتی ہے جو جی پی ایس لیزر سینسرز ریڈار اور ڈیجیٹل میپنگ کا کامال ہے اس کا کوئی فیزیکل ریلوے ٹریک نہیں ہوتا پھر بھی یہ سڑکوں پر ٹرین کی طرح درست اور منظم چلتی ہے یہ الیکٹرک ٹرام رویتی بسوں سے کہیں کم شور کرتی ہے تو شہر کا ماحول بھی پورسکون رہے گا بیٹری اور چارجنگ کے لیے سمارٹ سافٹوئر استعمال ہوگا یہ نظام رویتی ریلوے سے تیس فیصد سستہ ہے یعنی لاغت کے لحاظ سے بھی زبردست ہے مکمل طور پر الیکٹرک اس ٹرام کی بیٹری صرف دس منٹ کے چارج پر پچیس سے ستائیس کلومیٹر چلتی ہے اور وہ بھی شمسی توانائے سے چلنے والے سمارٹ چارجنگ سٹیشن سے یہ ماحولیاتی پائیداری کے لیے گیم چینجر ہے ہر ٹرام تین جوڑے ہوئے ڈبوں پر مشتمل ہے جس کی کل لمبائی 32 میٹر اور یہ ایک ساتھ دو سو سے تین سو مسافروں کو لے جا سکتی ہے ٹرام میں تیز رفتار وائی فائی سی سی ٹی وی کیمرے ائر کنڈیشننگ اور آرام دے نشستے ہیں یعنی اس میں ایک محفوظ اور پورت آئیو سفر منیسر ہوگا فائیو جی نیٹورک اور سیٹلائٹ نیویگیشن اسے ڈیجیٹل راستوں پر درست چلاتی ہے اس میں خودکار چلنے کی صلاحہ تو ہے لیکن پاکستان میں حفاظت کو یقینی بناتے ہوئے تربیہ تیافتہ ڈریور اسے چلائے گا رفتار کی بات کریں تو اس کی رفتار سار سے ستر کلومیٹر فی گھنٹہ ہے لیکن لاہور کے ٹریفک اور حجوم کو دیکھتے ہوئے اسے ارجسٹ کیا جائے گا یہ ٹرام سفر ایمیشن کے ساتھ محول دوست ہے جو لاہور جیسے شہر کے لیے بہت ضروری ہے جہاں سموگ اور اولودگی شہریوں کی صیحت پر بھاری پڑ رہی ہے یہ شہر کا کاربن فود پرنٹ دس فیصد کم کر سکتی ہے ایک ٹرام تقریباً سو نیجی گاڑیوں کی جگہ لے گی یعنی ٹریفک جام اور سڑکوں پر دباؤ کم ہوگا یہ ہر طبقے کے لیے سستی ٹرانسپورٹ لاکر شہری مساوات کو بڑھاوا دیتی ہے اورنج لائن میٹرو جس پر تین سو ارب روپے لگے اس کے مقابلے میں یہ منصوبہ بہت کام خرچ ہے کیونکہ اسے مہنگے ریلوے ٹریک یا بلند کوریڈورز کی ضرورت نہیں اس کی کام لاغت اور لچہ کے اسے فیصلہ باد گجرانوالا کراچی اسلامباد اور راول پنڈی کے لیے پرکشش بناتی ہے پائلٹ فیز میں یہ ٹرام کنال روڈ پر ٹھوکر نیاز بیگ سے ہربنسپورا تک چلے گی جو مل روڈ جیل روڈ ملتان روڈ اور فیروزپورا روڈ جیسے اہم علاقوں کو جوڑے گی گل برگ کے مین بلی روڈ پر آٹھ شیرہ دو سے گیارہ کلومیٹر کا ٹیسٹ رنوے تجویز ہے جو کلمہ چوک لیبٹی مین مارکیٹ منی مارکیٹ اور حالی روڈ کو کور کرے گا اس راستے پر دس سٹاب جو ایک سے ڈیڑھ کلومیٹر کے فاصلے پر ہوں گے تاکہ مسافروں کو زیادہ سے زیادہ سہولت ملے ایم ایم علم روڈ کو ایک طرفہ بنانے پر غور ہے تاکہ ٹرام کی عام درافت آسان ہو اور ٹریفک بہاؤ پر کم اثر پڑے منصوبے میں کینال روڈ پر پینتیس کلومیٹر کے راستے پر پچاس ٹراموں اور اکیس سٹیشنوں کی تجویز ہے جو فی گھنٹہ پینتیس ہزار مسافروں کی گنجائش رکھتی ہے موزن نظرین فیلحال توجہ ایک ٹرام کے پائلٹ فیز پر ہے تاکہ اس کی کار کردگی اور عملی صلاحت کو جانچا جاسکے پہلی الیکٹر ٹرام چین سے آج چکی ہے جبکہ مستقبل میں اس کے پرزوں کی مقامی تیاری پر غور ہوگا جو مقامی سنت کو فروغ دے گا لاہور ائرپورٹ کے قریب ٹریل رن شروع ہو چکا ہے جس میں پاکستانی اور چینی حکام نے حصہ لیا اگست دوہزر پچیس کے پہلے یا دوسرے ہفتے میں لاہور ایکسپو سینٹر میں ایک نمائش ہوگی جہاں حکام ٹرانسپورٹ ماہرین اور میڈیا کو ٹرام کی خصوصیات دکھائی جائیں گی یہ پائلٹ فیز مفت ہوگا تاکہ نظام کی کار کردگی جانچی جا سکے اور مسافروں سے فیڈ بیک لیا جا سکے اگر یہ کامیاب رہا تو دوہزر چھبیس میں باقیدہ آپریشن شروع ہو جائیں گے اور چار سال کے اندر اسے فیصل آباد گجرانوالا اور پنجاب کے تیس شہروں تک پھیلایا جا سکے گا مستقبل میں کراچی اسلام آباد اور راول پنڈی بھی اس کا حصہ بن سکتے ہیں اس منصوبے کی لاغت آٹھ شہرہ دو سے گیارہ کلومیٹر کے راستے کے لیے 27 ارب روپے جبکہ ہر سٹیشن کی لاغت ایک ارب روپے ہے دوزر بائیس میں تجیویز کردہ 35 کلومیٹر کے منصوبے کی لاغت 21 ارب روپے تھی اسے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے فنڈ کیا جائے گا جس میں پنجاب حکومت چینی فرم سی آر ایس سی انٹرنیشنل اور چیک ان کون گروپ شامل ہیں زیر زمین کوریڈور اورنج لائن کے مل روڈ سٹیشن کے میار پر بنے گا جو اسے فعال اور خوبصورت بنائے گا ڈیڈیکیٹڈ لائن پر بھی غور ہے لیکن اس سے لاغت اور محولیاتی اثرات بڑھ سکتے ہیں اس لئے حکام اسے کام رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ منصوبہ پنجاب حکومت کی سربراہی میں ہے جس کی قیادت وزیر علیہ مریم نواز کر رہی ہیں لاہور ڈیوارٹمنٹ آثارٹی لڈی ایس کی پلاننگ ڈیزائن اور عمل درامت کی ذمہ دار ہے جبکہ نیشنل انجیننگ سرویس پاکستان نیس پاک لاغت کا تخمینہ اور تقنیقی ڈیزائن دے رہا ہے چینی شراقہ دار خاص طور پر سی آر ایس سی انٹرنیشنل ٹیکنالجی اور تربیہ تعاون فرام کر رہے ہیں پنجاب ٹرانسپورٹ ڈیپارٹمنٹ اسے میٹرو بس، اورنج لائن، سپیڈو فیڈر بسیں اور الیکٹر گرین بسوں کے ساتھ مربوط کر رہا ہے دوہزر بائیس میں اس کی افضائی تجویز وزیر علیہ عثمان بزدار کے دور میں آئی تھی جب ایک مہدہ تائے ہوا فروری دوہزر پچیس میں مریم نواز نے اسے منظور کیا اور جولائی دوہزر پچیس میں پہلی ٹرام لاہور پہنچ گئے یہ پنجاب کے شمسی توانائی سے چلنے وال سمارٹ ٹرانسپورٹ نیٹورک کے وین کا حصہ ہے جو پائداری اور شہری مساوات کو فروغ دیتا ہے لیکن ہر بڑے منصوبے کی طرح اسے بھی چیلنجز کا سامنا ہے کہ نال روڈ لاہور کی مسروف سڑکوں میں سے ایک ہے اور ٹرام کو عام ٹریفک کے ساتھ عام آہنگ کرنا آسان نہیں ڈیڈیگیٹڈ لائن بنانے سے ٹریفک بہا متاثر ہو سکتا ہے اور لاغت بڑھ سکتی ہے جبکہ محولیاتی تحفظ بڑا مسئلہ ہے کیونکہ حکام درختوں کی کٹائی سے بچنا چاہتے ہیں اس کے لئے کٹ اینڈ کور طریقہ استعمال ہو رہا ہے لیکن اسے احتیاط سے نافذ کرنا ہوگا عوامی قبولیت بھی چیلنج ہے کیونکہ لوگوں کو اس نئے نظام کے آدھی ہونے میں وقت لگے گا پائلٹ فیز کا فیڈ بیک اس حوالے سے کلیدی ہوگا فنڈنگ بھی ایک بڑا ایشو ہے خاص طور پر جب اسے دیگر شہروں تک توسیح دینا ہو ٹرام کو لاہور کے موجودہ ٹرانسپورٹ نظام کے ساتھ ہم اہنگ کرنا بھی ضروری ہے سوشل میڈیا پوسٹ بتاتی ہیں کہ عوام اس منظوبے سے بہت پور جوش ہے اور اسے پنجاب اور پاکستان کے لئے تاریخی کامیابی سمجھتی ہے لوگ اسے جنوبی ایشا میں جدید ٹرانسپورٹ کا نمونہ بنتا دیکھ رہے ہیں جو لاہور کے ساتھ کراچی اسلامباد اور راول پنڈی کے لئے موڈل بن سکتا ہے لیکن کچھ خدشات بھی ہیں عوام شادرہ سے کالا شاہ کاکو اور مرید کے تک میٹرو باس سرویس کی توسیح مانگ رہے ہیں تاکہ گجران والا سیالکورٹ شگرگر اور ناروال جانے والوں کو سہولت ملے شادرہ میٹرو سٹیشن پر لمبی لائنوں اور ٹکٹنگ سہولیات کی کمی جیسے ایٹی ایم کارڈ سے ادائیگی نہ ہونا بھی مسائل ہیں طلبہ دفتری ملازمین اور بزرگ شہریوں نے ٹکٹنگ کو آسان بنانے پر زور دیا ہے کینال روڈ پر درختوں کی کٹائی کے بارے میں شدید تشویش ہے کیونکہ یہ لاہور کے محولیاتی حسن کا حصہ ہے عوام نے تجویز دی کہ ٹرام کو عام سڑکو پر چلایا جائے تاکہ نہر یا سبز علاقوں کو نقصان نہ ہو حکام نے یقین دلائے ہے کہ کٹ اینڈ کور طریقے سے محولیاتی نقصان کم سے کم ہوگا اور درختوں کی کٹائی سے حد تل امکان بچا جائے گا یہ منصوبہ لاہور کے ٹرانسپورٹ نظام کو مکمل طور پر تبدیل نہیں کرے گا بلکہ اسے بہتر بنائے گا یہ میٹرو بس سپیڈو فیڈر بسیں اور الیکٹرک گرین بسوں کے ساتھ مل کر شہر کے مختلف حصوں کو جوڑے گا اور آخری میل کنیکٹیویٹی کو بہتر بنائے گا مثال کے طور پر لاہور کی گرین لائن بس جو ریلوے سٹیشن سے گرین ٹاؤن تک جاتی ہے اور صرف بیس روپے کرایا لے کر ایسی ہی سستی سہولیات دیتے ہیں لیکن ٹریکلس ٹرام کی زیادہ گنجیش اور لچک اسے ایک قدم آگے لے جاتی ہے یہ لاہور کی بڑھتی آبادی اور ٹریفک مسائل کے لیے موثر اور محول دوست حل ہے یہ پنجاب کے شمسی توانائی سے چلنے والے سمارٹ ٹرانسپورٹ نیٹورک کا اہم حصہ ہے جو پائیداری اور شہری مساوات کو فروغ دیتا ہے ٹرام کو لاہور کے سمارٹ سیٹی منصوبوں کے ساتھ مربوط کیا جائے گا جو شہر کو جدید ٹکنالوجی اور پائیدار ترقی کا مرکز بنائے گا یہ منصوبہ لاہور کو جنوبی ایشیا کا جدید ٹرانسپورٹ کا نمونہ بنا سکتا ہے یہ نہ صرف لاہور بلکہ کراچی اسلامباد راولپنڈی اور دیگر شہروں کے لیے موڈل بن سکتا ہے پائرٹ فیز کی کامیابی اس کی توسی اور عمامی مقبولیت کے لیے اہم ہوگی عمامی فیڈبیک محولیتی تحفظ اور موجودہ ٹرانسپورٹ نظام کے ساتھ ہم آنگی اسے کامیاب بنائے گی آخر میں یہ پاکستان کے شہری ٹرانسپورٹ کے مستقبل کے لیے ایک انقلابی قدم ہے جو شہریوں کی زندگی کو آسان سستہ اور محول دوست بنائے گا بہت جلد لاہور کی سڑکوں پر یہ ٹریک لیس ٹرام دوڑتی نظر آئے گی جو شہر کے ٹرانسپورٹ منظر نامے کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گی